ملتان ملتان کوئی ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ جو ترڈیشنز ہیں وہ پائیو تھاوزنڈ جیرز اور وہ ایک ہمارے ترڈیشنز ہیں اور اس لیے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بات کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں جب موطرمہ بنیدر بھٹو شہید یا ان سے پہلے اگر وہ بنے تھے زلفہ کار علی بھٹو شہید صاحب تو اس وقت پنجاب کا گورنر کون تھا پنجاب کا چیف منسٹر کون تھا سرائکی تھا یہ بتائیں جب محترمہ بنظیر بھوٹو صاحبہ بنی تھی پرائیم منسٹر تو اس پنجاب میں سے پورے پاکستان میں سے پریزیڈنٹ کون تھا وہ سرائکی تھا اور اب بتائیں کہ جب محترمہ بنظیر بھوٹو صاحبہ سیکنڈ ٹرم پرائیم منسٹر بنی تھی تو پاکستان کا سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی کون تھا سرائکی تھا ہم میں میں تھا اور آج جو آپ کہتے ہیں یہ بڑی معروسی سیاست ہے اور یہ اپنے خاندان تک محدود رہتی ہے تو مجھے بتائیں کہ آج کے نون بھوٹو وزیری آزم کیسے بن گیا ہے نون سندھی وزیری آزم کیسے بن گیا ہے تو یہ انف پروف ہے کہ the loyalty with the region with the سرائکی area is the prime minister of پاکستان has been nominated by the by the people's party and he's a سرائکی تو that shows the respect the parties giving to this area اور یہ کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے میں نے ایک کسی کا ایک بڑا فنی قسم کا statement پڑھا کہ میں اپنے بیٹے کو وزیری آلہ بنانے کے لیے میں وہاں صوبہ بنانا چاہتا ہوں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں i'm already the prime minister of پاکستان why should i become the chief minister of of سرائکی صوبہ تو اس لیے سرائکی جو area ہے اس کا natural right ہے وہاں کی struggle ہے آپ آپ جائیں اور آپ جائیں آپ ادھر جائیں گے جب اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کہیں کہ ہم آپ کا صوبہ نہیں بنے 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 دیں گے تو میں آپ کو دیکھوں گا آپ کو کون accept کرتا ہے وہاں سب reject کر دیں گے آپ کو کوئی accept نہیں کرے گا یہ right ہے اور اس سرائکی area کا اگر آپ کے اس parliament نے جس نے شناخت دی پختونوں کو جس نے شناخت دی گلگت بلتستان کو جنہوں نے شناخت دی فاتا کو کیسے ہو سکتا یہ شناخت ہمیں نہ دیں یہ تو یہ تو دیں گے اور بالکل ہم 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 چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارا میرے پاس ایک delegation آیا تھا ہزارہ کا delegation بھی آیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی میں نے ابھی خوشیر شاہ صاحب کو میں نے بریف نہیں کیا تھا آئی امیجیٹلی consulted آہ اسونجار ولی صاحب میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کہ جناب یہ میرے پاس delegation آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے guide کریں کہ ہم اس علاقے کا result کیسے کریں issue تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں آپ اپنی party میں ان کا consensus کرا لیں اگر آپ کی party consensus کرتی ہے تو اس کی amendment کے لیے آپ کو دوسرے two third majority کے لیے دوسری parties کے لیے بھی ضرورت محسوس ہوگی آپ consensus کریں I immediately refer that matter to the to the manifesto committee of Pakistan people's party ہم نے دوسی وقت اس کو refer کر دیا کہ تاکہ ہم consensus evolve کریں اور ہم ہم ان اس کے حق میں ہیں ہم اپنی طرف سے ان کے حق میں ہیں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں تو مگر یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ اتراز ہو کہ ہم اس کی demand اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ خیاد ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اب پاکستان people's party نے اس ملک کو آئین دیا تیہتر کا آئین دیا after the fall of ڈھاکہ اگر اس وقت ملک جو ہے انٹیکٹ ہے that is because of the constitution of Pakistan اگر خدا نہ خواستہ constitution نہ ہوتا یہ ملک کو یک جا رکھنا بہت مشکل تھا اور آج federal party federal party and the constitution جس کو آپ نے restore کی آپ نے سب نے مل کے restore کی ہے that is the guarantee for the security of Pakistan اس لیے آپ کو فکر مندی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کمزور ہوگا پاکستان کو اگر rights نہیں دیں گے وہ کمزور ہوگا اگر پاکستان کو rights دیں گے وہ مضبوط ہوگا اور اسی طریقے سے اگر آپ آپ اس وقت انیس سو چالیس کی قرارداد کے مطابق یا چھوٹے صوبوں کی احساس محرومی کو مدر نظر رکھتے ہوئے two third majority آپ کی بھی تھی اس وقت اگر آپ provincial autonomy دے دیتے یا اس سے پہلی والی حکومتیں دے دیتی یا ڈکٹیٹروں والی حکومتیں دے دیتی تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا پاکستان intact رہتا پاکستان مضبوط ہوتا اس لیے mr chairman i am totally in support of our suba اور اس کے لیے mechanism آج اگر میں ابھی ابھی یہ کہہ دوں کہ میں resolution پیش پیش کرتا ہوں یا ہم اپنے بھائی مل کے ہم پیش کرتے ہیں اور today جو oppose کرے گا he will be defeated میں ابھی کہہ رہا ہوں they have the right they have the right to oppose but i have the right to move کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں اگر آپ کی aspiration of the people ہے اگر عوام کی رائے ہے آپ کی عوام کی رائے اور خواہشات کو کیسے دبا سکتے ہیں آپ نہیں دبا سکتے آپ نے پہلے چھوٹے صوبوں کی آپ نے ان کو ان کی رائے کو دبایا اور اس پاکستان جو آپ سے جدا ہو گیا تو اس لیے یہ آپ کو میں نہیں بتانا چاہتا کہ یہ ہم آپ کا کہیں ہمارا کوئی internal motive ہو اگر میرے ہوتے ہوئے سرائیکی صوبہ نہیں بن سکتا چھوٹے صوبے نہیں بن سکتے پھر کب بنیں گے اب پرائم minister ہو اس علاقے کا پرائم minister ہو اس علاقے کا اور کہیں کہ جی نہیں ہو سکتا تو آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان کے دوست یہاں بیٹھیں جتنے resolutions آج تک assemblyوں کی آئے ہیں سارے resolutions ہم نے کٹھے کیے ہیں رضا ربانی صاحب کو دیئے ہیں کہ غاز حقوق بلوچستان پر کام کریں including the recommendation